How to withdraw USDT Binance to OKX آج کی اس ویڈیو میں ہم Binance ایکسچینج میں سے OKX ایکسچینج میں USDT ٹرانسفر کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کس نیٹور کا یوز کرتے ہوئے ہم کم سے کم ٹائم میں USDT ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ Binance ایکچینج اپنے موبائل میں اوپن کرنی ہے اس کے بعد آپ نے والٹس میں جانا ہے والٹس میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر ویڈراب بٹن پر کلک کرنا ہے ویڈراب بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر USDT کو سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد سینڈ وائر کرپٹو نیٹورک پر آپ نے کلک کرنا ہے تو سینڈ پیج اوپن ہو جائے گا پہلے ہم نیٹورک چیک کر لیتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ٹرون نیٹورک ہے اس کی فی وان ڈالر ہے اس کے بعد نیچے بین بی ہے لیکن ہم ٹون کا یوز کریں گے کیونکہ اس کی ٹرانزکشن بہت فاسٹ ہے جیسے کہ میں یہاں سے ٹون کوئن کو سلیکٹ کر رہتا ہوں ٹون نیٹورک سلیکٹ کرنے کے بعد اب ہمیں یہاں پر ڈیپوزر ایڈریس چاہیے اس کے لیے آپ نے اوکی ایکس ایکسچینج کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے ایسٹ میں جانا ہے ڈیپوزر بٹن پر کلک کرنا ہے کرپٹو ڈیپوزر پر آپ نے یہاں سے کلک کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے یو ایسٹ سرچ کرنا ہے یا یہاں سے یو ایسٹ کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے سیم نیٹورک جو آپ نے ٹون سلیکٹ کیا تھا یہاں پر بھی آپ نے ٹون نیٹورک کو سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے ڈیپوزر ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی جیسے کہ پہلے ہم ڈیپوزٹ ایڈریس کاپی کر لیتے ہیں ڈیپوزٹ ایڈریس کاپی کرنے کے بعد آپ نے بائنس اکشینج بھی جانا ہے اور یہاں پر آپ نے ایڈریس پیسٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر میمو ہے میمو کو بغیر آپ نے ڈیپوزٹ نہیں کرنا کیونکہ ڈیپوزٹ آپ کو نہیں ملے گا جب تک میمو ایڈ نہیں کرنی نہ کہ آپ نے تو یہاں سے میمو کاپی کریں اور اس کے بعد یہاں پر میمو کی بھی آپ نے پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد ویڈراؤل اماؤنٹ ہے جتنی اماؤنٹ آپ نے ٹرانسفر کرنی ہے وہ یہاں پر ٹائپ کریں جیسے کہ ٹین یو سیٹی ہے زیرو پوائنٹ تری یو سیٹی فیس ہے میں یہاں پر پوائنٹ تری کرتا ہوں تو یہاں پر ٹین یو سیٹی جو ہوں گے وہ میرے اوکی ایک تکچینج میں ٹرانسفر ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے ویڈراؤ بٹن پر کلک کرنا ہے ویڈراؤ بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے کنفرم کرنا ہے کنفرم کرنے کے بعد ویریفیکیشن پیج اوپن ہوگا جیسے کہ گوگل انتھینڈکیٹر کورڈ اور ای میل پر ایک کورڈ جائے گا آپ نے یہ دونوں کورڈ ایڈ کرنے ہے جیسے کہ میں گوگل انتھینڈکیٹر کا کورڈ پہلے ایڈ کرتا ہوں اس کے بعد ای میل کورڈ ایڈ کرتا ہوں اس کے بعد سبمیٹ کریں گے تو یہاں پر آپ کا جو ویڈراؤر ہوگا وہ پروسیسنگ میں چلے جائے گا یہاں پر اس کی جو پروسیسنگ ہے وہ تقریباً ٹو منٹ میں کمپلیٹ ہو جائے گی تقریباً آپ کے یہاں پر ایک سے دو منٹ تک اٹیم لگے گا اور ویڈراؤر ریکویسٹ جو گی وہ کمپلیٹ ہو جائے گی پہ ریفرش کرتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ ہو چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اوکی ایک سکچین میں جا کر یہاں سے چیک کرنا ہے جیسا کہ میں اوکی ایک سکچین میں اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد میں یہاں پر بیک کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر میں ایسٹ میں جاتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 USDT جو ہیں وہ میرے اوکی ایکس اکسچینج میں ٹرانسفر ہو چکے ہیں بائناس اکسچینج سے اگر آپ نے ٹون نیٹورک کا یوز کیا ہے تو میمو آپ نے لازمیت کرنی ہے اگر ٹون نیٹورک کا یوز کیا ہے تو وہاں پر میمو کا اپشن نہیں ہوتا آپ ڈریکٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ بہت ایزی لی کم سے کم فیس میں بائیناس ایکس چینج سے اوکی ایکس میں یو ایس ڈی ٹرانسفر کر سکتے ہیں تھنکس فر واشنگ دس ویڈیو